اسلام علیکم مائن ایم ایز ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا آج میری سوالے سے انفارمیشن دینے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جو فرارڈز ہوتے ہیں نکاہ نامے کو لے کر شادی کے موقع پر جب نکاہ نامے کو فلپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو فرارڈز ہوتے ہیں یا کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں لکھ لی جاتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ فرارڈ نہ ہو آپ کیسے باعث سکتے ہیں تو یہ آج میں آپ کو انفارمیشن دینے والی ہوں آپ نے بہت گوھر سے سننا ہے شادی کے موقع پر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں ان کو دوسری جیزوں کی طرف بہت دھیان ہوتا ہے کھانا لگ گیا یا نہیں لگا کیا صورتحال ہے وہ سارا کچھ ان کے نالج میں ہوتا ہے لیکن جو بات انہیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے اس کو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ جب نکاح نامے کو فل اپ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی جلدی کریں جلدی کریں لیٹ ہو گیا ہے تو اس کو جلدی جلدی فل اپ کریں نکاح پڑھائیں اور پھر جو عوام ہے بیٹھی ہوئی ان کو کھانا دیا جائے کھانا ان کو سرب کیا جائے کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے تو اس دوران بس جلدی جلدی کیا کیا جاتا ہے نکاح جی سٹر آر جو اس کو فل اپ کر رہا ہوتا ہے وہ فوراں بس نام لکھا پتہ لکھا ڈریس لکھا کچھ کالمز ان کے اوپر کراس لگاتے ہیں تو چلیں جی سائن کار کے تو نکاح ہو گیا تو نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سب سے ضروری جو شادی کے موقع پر چیز ہے وہ نکاح نامہ ہے اس کو فل اپ کرنا سوچ سمجھ کے وہ مین سبجیکٹ میٹر ہے شادی کا یہ نہیں کہ کھانا لگ گیا یا کھانا سرب ہو رہا ہے یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی لیکن جو مین چیز ہے وہ نکاح نامہ ہے آپ نے اس وقت یہ گوڑ کرنا ہے کہ نکاح نامہ جو فل ہو رہا ہے وہ کیا اس میں سارے کوائف آپ دونوں کی مرضی سے لکھے جا رہے ہیں لڑکی سے لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے یا اپنی مرضی سے لکھا جا رہا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو فل اپ کر رہا ہوتا ہے بس وہ نام لکھتا ہے اڈریس لکھتا ہے باقی جو کالمز ہوتے ہیں ان پہ یہ ہوتا ہے کہ کافی دفعہ دیکھنے کو آیا ہے کہ لڑکی والے جو ہوتے ہیں جب بارات آ جاتی ہے تو وہ لڑکے والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ حق میر اتنا لکھیں ورنہ پھر بارات واپس چلی جائے موجل لکھیں گھر موجل لکھیں تو پھر لڑکے والوں کو یہ ڈیمانڈز ماننی پڑتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈز رکھنی ہے تو وہ دونوں پارٹیز پہلے بیٹھ کے سوز سمجھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ شادی کے موقع پر اس طرح کی ہڈلز کریئٹ نہ ہو رائی جگری ڈیسپیوٹس رائیس نہ ہو کافی دفعہ باراتیں اسی وجہ سے واپس چلی گئی ہیں یا حق میر کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی شرط ایسی لگا دی جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز کی آپس میں لرائی ہو جاتی ہے اور بارات واپس چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو کون کون سی احتیاط ہیں جو برتنی چاہیے اس کو فلپ کرنے کے دران سب سے پہلی بات کہ جس پین سے آپ اس کو فلپ کر رہے ہیں ایسا پین ہونا چاہیے جس کے انگ یہ نہیں کہ ایک سال بعد دو سال بعد ریموو ہو جائے تو جب بھی آپ نکاح نامے پر حق میں لکھیں تو کوشش کریں کہ اس کو بڑھا چرہا کے نہ لکھیں کیونکہ اگر شادی نہیں نبتی دو سال بعد تین سال بعد ڈسپیوٹ اگر رائز ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ لڑکے کے لیے پرابلم کریئٹ ہو جائے اگر آپ اس بندے سے دو کروڑ لکھوا لیتے ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا اگر آپ دونوں کی نہیں نبتی تو وہ دو کروڑ کہاں سے لا کے اس کو دے گا یا آپ پرانڈ ڈاور کے اوپر لکھ لیتے ہیں تو وہ کیسے دے گا تو اس وقت یہ بات آپ نے دیکھنی ہے لڑکے والوں نے لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ کوئی چیز ہمارے حلاف تو نہیں جا رہی اس دوران آپ نے لازمی طور پر یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے اس کے بعد بارے آتی ہے گوہان کی تو جو گوہان ہیں وہ کوشش کریں کہ لڑکا اور لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ایڈ کریں اب یہاں پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو پراپٹی لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ پراپٹی بلانگ کرتی ہوتی ہے اس کے والد کو نہ چاہ رہے ہیں لڑکے والے لڑکی کو تو اس میں پھر والد کو گواہ ڈالیں وٹنس میں اس والد کا نام آنا چاہیے تاکہ جب آپ اس کو چیلنج کریں تو اس میں پھر یہ ثابت ہو سکے کہ والد نے اس وقت گواہی ڈالی تھی وٹنس یہ بنے تھے اس کی بڑی ویلیو ہوگی کہ والد نے مرضی دی تھی والد نے کانسینڈ دی تھی اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نام وغیرہ لکھ کے لڑکی کا لڑکے کا ایک وائف جو جنرل ہیں وہ لکھ کے تو باقی جو کالم ہیں یا تو ان کو حالی چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر کراس لگا دیا جاتا ہے تو یہ ایک جرم ہے اس کے اوپر کراس بھی نہیں لگانا اور کوئی جگہ بھی حالی نہیں چھوڑنا ہے اور اگر نکار ریجسٹرار کوئی جگہ حالی چھوڑے گا تو یہ ایک جرم ہے تو اس کے لیے سزا ہے اور چرمانہ پچیس ہزار ہے اور سزا ایک ماہ تک اسے ہو سکتی ہے اس لیے کوئی بھی کالم حالی نہیں چھوڑنا دونوں پارٹی سے لڑکے اور لڑکی سے پوچھ کے لکھنا چاہیے اصل جو نکا نامے کو فلپ کرنے کا طریقہ ہے وہ تو یہ کہ لڑکے اور لڑکی دونوں سے پوچھا جائے بقاعدہ طور پر پھر لکھا جائے لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کے والدین آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لکھوانا ہے یا یہ نہیں لکھوانا تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ نے لائن حالی نہیں چھوڑنی اور سب کو فلپ کرنا ہے اپنے کا نامے کے پچیس کالم ہوتے ہیں اس میں جو نمبر وان سے لے کر نمبر بارہ تک کالم ہوتا ہے وہ اس میں جینرل انفرمیشن ہوتی ہے جینرل انفرمیشن لڑکی کا نام لڑکے کا نام اس طرح کی جینرل انفرمیشن اس میں لکھی جاتی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نام لکھنے ہو رہا ہے تو وہ بقاعدہ طور پر چیک کر کے لکھنا چاہیے یہ نہیں کہ نام آپ نے غلط لکھ دیا ہے آپ نے اگر وکیل مقرر کیا ہوا ہے تو آپ نے لازمی طور پر یہ دیکھنا ہے جب نکاح نامے کو فلپ کر رہے ہیں اوپر نام اڈریس لڑکی کا لکھنے ہو رہا ہے تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح لکھنے ہوا ہے غلط تو نہیں لکھنے ہوا کیونکہ اگر آپ نام غلط لکھ دیں گے تو بعد میں جب آپ جائیں گے شناتی کارڈ وغیرہ بنوانے لڑکی کا تو پھر دیسپیوٹرائز ہو جائے گا کہ جی نام کی غلطی ہے یہاں پر لیکن نام وغیرہ چینج ہو سکتا ہے اس میں تقبیلی آپ کروا سکتے ہیں لیکن ابھی جو میں آپ کو کالم بتانے والی ہوں ان میں آپ نے اگر غلطی کار دی تو اس میں غلطی کوئی گنجائش نہیں ہے کالم نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ ان میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے ان کے اندر لکھا جاتا ہے کہ حق مہر کتنا ہے موجل کتنا ہے گیر موجل کتنا ہے اندل طلب کتنا ہے تو موجل ہوتا ہے کہ جو اسی وقت شادی کے موقع پر عورت کو دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اندل طلب ہوتا ہے کہ جب عورت ڈیمانڈ کرے گی اور گیر موجل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آر ڈیورس اگر آپ اس کو ڈیورس دیتے ہیں تو آپ کو اتنا حق مہر دینا پڑے گا اور اگر آپ کی دیتھ ہو جاتی ہے تو پھر عورت کو یہ ڈاور ملے گا لیکن پہلے یہ تھا کہ اگر صرف مرد طلاق دیتا ہے تو تب گیر موجل عورت کو ملے گا لیکن نہیں اگر عورت بھی ہلا لیتی ہے تو تب بھی 50% اسے ملے گا تو یہاں پر آپ نے احتیاط برتنی ہے سوچ سمجھ کے دیکھ پال کے چیک کرنا ہے یہ تو نہیں کہ لڑکی والے لکھواتے جا رہے ہیں اور لڑکے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھنے ہوا ہے کیا نہیں وہ اس وقت ہاں ہاں کارے ہوتے ہیں کہ چلے شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو کنڈیشنز لکھی جا رہے ہیں کوائف لکھنے ہو رہے ہیں وہ آپ گھوڑ سے پڑھیں تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی پرابلم رائز نہ ہو پھر لڑکے اور لڑکے دونوں کو پڑھنا چاہیے نکا نامے کو پہلے پورا پڑھ کے پھر سائن کرنا چاہیے اب اگر گیر موجل میں آپ لکھواتے ہیں سونا لکھواتے ہیں یا پروپٹی لکھواتے ہیں تو اگر آپ نے سونا لکھویا ہے کہ اتنے طولے اس کے آگے پھر آپ نے اس کی متبادل پرائس پر لکھوانی ہے قیمت پر لکھوانی ہے اور اگر آپ پروپٹی لکھوارے ہیں تو اس کی سپیسیفیکیشن آپ نے لازمی طور پر لکھوانی ہے نیچے اس کی ڈسکرپشن آپ نے لکھوانی ہے اب جو کالم نمبر سترہ ہیں اس میں شرائط ہو سکتی ہیں کہ یہ مجھے اتنا نانو نفقہ دے گا اور یہ مجھے جاب کرنے سے نہیں رکے گا تو اس طرح کی ویلڈ جو شرائط ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کالم نمبر اٹھارہ کی باری آتی ہے کالم نمبر اٹھارہ میں ہے طلاق تفویز اگر آپ طلاق تفویز کا رائٹ عورت کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو وہ رائٹ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ عورت تھوڑی ایموشنل ہوتی ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ یہ رائٹ عورت کو نہ دیا جائے کیونکہ وہ اگر تھوڑی سی بھی ایموشنل ہوئی تو وہ حود کو پھر طلاق دے کر تو پھر وہ سالسی کونسل میں جا کر کہے گی کہ میں نے اپنا یہ حق استعمال کر لیا ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ یہ رائٹ جو ہے وہ عورت کو نہ دیا جائے لیکن بعض دفعہ یہ رائٹ ٹھیک رہتا ہے بجائے اس کے عورت جا کے حلا لے عدالتوں کے چکر کاٹے تو اگر آپ اس کو یہ رائٹ دے دیں گے تو اگر اسے لگے گا کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں فردر چال سکتی میرا اس کے ساتھ نبا نہیں ہو سکتا تو وہ حود کو طلاق پھر دے دے پھر کالم نمبر نائنٹین انیس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فلاں وقت تک مجھے یہ طلاق نہیں دے سکتا اتنے ٹائم لی مر تک یہ اس پہ رسٹرکشن ہے یہ مجھے طلاق نہیں دے سکتا پھر جو کالم نمبر بیس ہے اس میں اگر آپ نے کوئی لسٹ یار کی ہے سمان جہیز کی یا کوئی بھی تو وہ آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے کالم نمبر اکیس دوسری شادی کے حوالے سے ہے پھر تیس چوبیس پیچس یہ سارے نکار جسٹرار کے حوالے سے ہیں تو مین بات جو سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نکار نامے کو فل کریں جو اس کے کالم ہیں ان کو بقاعدہ طور پر دونوں پارٹیز رضا ماند ہوں اگر تو پھر ان کو فل اپ کر کے فل اپ تو آپ نے سارا نکار نامہ کرنا ہے کوئی جگہ حالی نہیں چھوڑنی نائن کروس لگانا ہے لیکن اگر آپ اس میں کوئی کنڈیشن لکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی کوئی بھی اس میں کنڈیشن نہ لکھیں جس سے ان دونوں کے ازدواجی تعلقات ہراب ہونے کا حد چہو یا مرد کو لگے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنا کچھ انہوں نے لکھوا لیا ہے تو دونوں پارٹیز کو سوچنا چاہیے ایک دوسرے قرائے لے کر پھر آپس میں ڈیسائیڈ کر کے تو جتنی بھی کنڈیشن ہے وہ لکھنی چاہیے حاکمہر کی باری آئے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے دونوں پارٹیز کو دیکھنا چاہیے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک دفعہ نکہ نامے کو پڑھنا چاہیے پورا بقاعدہ طور پر اور پھر اینڈ پر سائن کرنے چاہیے یہ کام بہت ضروری ہے وہ باقی ساری فارمیلٹیز ہیں شادی کی کے کھانا دیا گیا نہیں دیا گیا وہ ساری تو فارمیلٹیز ہیں لیکن جو مین بات ہے وہ نکہ نامہ ہے اس کو آپ نے جب کل کرنا ہے تو دونوں پارٹیز رضا ماند ہو کے سو سمجھ کے دیکھیں کوئی چیز آپ کے گینج تو نہیں جا رہی تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے مائن میں رکھیں گے تو کل کو کوئی بھی فراد کا ایلیمنٹ سامنے نہیں آئے گا کوئی بھی مسئلہ کریئٹ نہیں ہوگا اور پھر جب آپ اس کو فیل اپ کریں تو اس کو ریجسٹر کروائیں ریجسٹر کروانا بھی لازمی ہے اگر آپ کوئی بھی مجھ سے کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے اور میرے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تھینکیو ایر مچ اسلام علیکم